موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن خدا کے طرف رجوع ہونا انسان کا ایک بہت بڑا قدم ہونا چاہیے خدا کے طرف رجوع ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے راہوں پہ چلنا بھی بہتی ضروری ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم سلاتین کی دوسری کتاب باب اکیس اور اس کی آیت پندرہ سے غور کنا شروع کرے تھے اور باب اکیس کو ختم کرے تھے اس کے بعد باب باویس کو اٹھائے تھے اور باب باویس کو بھی ختم کرے تھے اس کے بعد باب تیویس اٹھائے تھے اور اس کی آیت تیس تک غور کرے تھے اور آج ہم باب چوبیس اور پچیس پہ غور کریں گے اور سلاتین کے دوسرے کتاب کو ختم کریں گے تو ہم اٹھیں گے باپ چوبیس اور اس کی آیت ایک پڑھیں گے اسی کے ایام میں شاہ بابل نبکت نظر نے چڑھائی کی اور یروشلم تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا پیارے بھائی اور بھین مصر کا بادشاہ فیرون نیکو جو ہے یوسیہ کے بیٹے علیہ قیم کو تخت پہ بٹھایا اور ان کا نام بدل کے علیہ قیم سے یہویہ قیم رکھا فیرون نیکو ان کو تخت پہ تو بٹھا دیا تھا مگر اس کی پکڑ انہیں یہویہ قیم پہ نہیں رکھ سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ نبکت نظر کا زور یہویہ قیم پہ آگیا تھا اب جب نبکت نظر یہودہ کے خلاف آتا ہے تو یہویہ قیم اس کے سامنے تین سال کے لیے اپنے گھٹنے ٹک دیتے ہیں آیت دو اور تین میں لکھوا ہے اور خداون نے خزدیوں کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تاکہ اسے جیسا خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا حالا کر دیں یخینا خداون ہی کے حکم سے یہودہ پر یہ سب کچھ ہوا تاکہ منحسی کے سب گناہوں کے باعز جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کری پیارے بھائی اور بھین جیسا ہم دیکھے ہیں منحسی ایک شریر آدمی تھے اور اپنے ملک میں کافی شرارت پیدا کر دیئے تھے لوگ بدکاری پہ بدکاری کرنے لگے تھے اور اس کا ندیچہ یہ ہوا کہ ان کو اب دوسرے شہر میں جانا ہوں گا آیت چار میں لکھا ہوا ہے اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعز بھی جسے منحسی نے بہایا کیونکہ اس نے یروشیلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداون نے معاف کرنا نہ چاہا پیارے بھائی اور بہن یہ بات سچ ہے کہ خدا سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اس میں ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ گنے گار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنے کے لئے خدا کے پاس آنا پڑھیں گا تھوڑے گنایاں ہیں جو معاف نہیں کیے جاتے ہیں حالانکہ یسو مسیح ہر ایک گناہ کو پوری قیمت چکائے سلی پہ اپنی جان دیکھے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے اس لئے گناہ ماف کیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ لوگ مسیح کے پاس توبہ کرنے کے لئے نہیں آتے ہیں میرے دوست سارے دنیا میں انوچ ایک ایسے ہستی ہیں جو سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہوں آپ کے لئے اور میرے لئے سلی پہ اپنی جان دیئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے پیارے بھائی اور بھین کون آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا صرف یسو مسیح راہ حق اور زندگی ہیں ان کے اچھ ذریعے سے آپ کے گناہیں معاف ہو سکتے ہیں اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آنگے جہاں یہویہ خم کا انتخال ہو جاتا ہے اور یہویہ کن ان کی جگہ پہ سلطنت کرتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت پانچ اور چھے اور یہویہ خم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں خلم بن نہیں اور یہویہ خم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یہویہ کن اس کی جگہ بادشاہ ہوا میرے بھائی باپ اور بیٹے کے نام اتنے ملتے جھلتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پہچاننے میں آسانی کے ساتھ گربڑی کر سکتے ہیں آیت سات میں لکھوا ہے اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا پیارے بھائی اور بھین یہ اچھ زمین تھی جان خدا ابراہیم کو اور ان کے نسل کو دینے کا وعدہ کرا تو یہ زمین پہ بابل کا زور اور بابل کی حکمت کیوں تھی کیونکہ اسرائیل کے لوگاں اپنی زمین پہ خابو کیوں نہیں پاسکے اس کے وجہ ہم آپ کو آیت آٹھ میں اور نو میں بتائیں گے یہاں لکھا واہے اور یہویہ کن جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا اور یروشلم میں اس نے تین مہنے سلطنت کی اس کی ماں کا نام نہشتہ تھا جو یروشلم الناتن کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی قداون کی نظر میں بدی کی تو پیارے بھائی اور بہن یہ ہے وجہ یہ لوگ ہمیشہ گناہ میں مبتلا تھے اور ہمیشہ خدا کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اگر ہم یاد کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ خدا یہ زمین پہ ان لوگوں کو رکھنے کا وعدہ کرا مگر خدا کی اس میں ایک شرط تھی شرط یہ تھی کہ ان لوگوں اس کے حکم کے مطابق چلنا اگر اس کے حکم کے خلاف جائیں گے تو خدا ان لوگوں کو بول دیا تھا کہ انہیں ان لوگوں کو زمین کے باہر کر دیں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زمین ان کی مراز تھی کیا بلکل تھی یہ زمین خدا اسرائیلین کو دے دیا تھا مگر جہاں زمین پہ جمنے کی بات پیدا ہوتی تھی وہ ان کے فرمان برداری کے وجہ سے خدا کے حکموں پہ چلنے کے ذریعے سے ان لوگوں اپنے زمین پہ ہمیشہ کے لیے جمع ہوئے رہ سکتے تھے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خدا کے حکموں پہ چلنے کے لیے ان لوگوں ناکامیاب تھے یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں دشمنہ آکے یہ ہویا کن کو پکڑ لے لے کے لے کے چلے جاتے ہیں آیت دس سے بارہ میں لکھا ہوا ہے اس وقت شاہ بابل نبکت نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور شاہ بابل نبکت نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا تب شاہ یہودہ یہواکن اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور اہدداروں سمت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے آٹھویں برس اسے گرفتار کیا تو پیارے بھائی اور بہن بادشاہ اور محل کے سارے لوگاں آثر ہو کے چلے جاتے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے تو بابل کا بادشاہ صدقیہ کو ملک کا بادشاہ بناتا ہے صدقیہ اکیس برس کے تھے جب انہوں حکومت کرنے لگے اور انہوں گیارہ برس یروشلم میں حکومت کرے ان کے ماں کا نام ہموتل تھا اور کلام بتاتا ہے کہ انہوں خدا کے نظروں میں بدکار کاما کرے وہ سارے کاما کرے جو ان کے باپ یہویا کن کرے تھے آگے کلام بتاتا ہے کہ صدقیہ بابل کے بادشاہ کے خلاف اٹھے تو یا ہم ختم کریں گے باپ چوبیس اور اب ہم آئیں گے باپ پچیس پہ جو کہ سلاتین کے کتاب کا یہ آخری باب ہے تو ہم باب چوبیس میں یہ دیکھے تھے کہ صدقیہ بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کے خلاف اٹھے اب ہم باب پچیس چورو کریں گے اور دیکھیں گے کہ بابل کا بادشاہ نبوکت نظر صدقیہ کے ساتھ کیا کرتا ہے ہم پڑھیں گے آیت ایک اور دو اور اس کی سلطنت کے نویں برس کے دسویں مہینے کے دسویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمت زن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل گردہ گرد حصار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا تو پیارے بھائی اور بھین یہاں تاریخ اتنی صحیح دی گئی ہے کہ ہم کو اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ محاصرہ کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ یروشلم کی آخرت کی ایک شروع تھی نبوکت نظر پوری طریقہ سے یہ شہر کو گھیر لیا تھا کوئی بھی باہر نکلنے کا سوال اچھ پیدا نہیں ہوتا تھا آیت تین میں لکھاوا ہے اور چوتھے مہینے کے نوے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی پیارے بھائی اور بھین آپ یہاں دیکھ سکتے کہ خدا کی سزا کیسی تھی باہر سے دشمنوں کو چھوڑا اور اندر شہر میں کال پیدا کرا تو آپ سوچ سکتے کہ خدا کی عدالت کیسی عدالت تھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والا خدا ہے اور بارش کو روکنے والا خدا ہے یہاں خدا جو ہے پوری طریقہ سے بارش کو روک دیا اور یہ حالت ہو گئی کہ زمین کے سکھ جانے کے وجہ سے لوگوں کے پاس نہ کھیتی باری کرنے کا کوئی طریقہ تھا نہ پانی پینے کا نہ کچھ کرنے کا طریقہ تھا کیونکہ ساری زمین سکھ گئی تھی ہم گناہ کرتے اور سوچتے ہیں کہ خدا کچھ بھی نہیں کریں گا میرے بھائی یا آپ دیکھ سکتے کہ خدا یہودہ کی کیا حالت کرا کہ کھانے کے لئے کھانا نے تھا پینے کے لئے پانی نے تھا اب آپ سوچ سکتے کہ وہ شہر میں لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوں گی یروشلم کے باہر تو بابل کی فوج افراد کے ساتھ کھاری تھی ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ ان کا کھانا اور پینہ ان کے شہر بابل سے آرہ تھا اور بابل میں اس وقت کھانے پینے کی کمی نہیں تھی پریشانی میں تھے بلے تو یہودہ کے لوگ اب ہم آیت چار سے چھے پڑھیں گے تب شہر پانا میں رکھنا ہوگا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت خزدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا لیکن خزدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریوں کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراغندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابول کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتحہ دیا تو پیارے بھائی اور بھین دشمن شہر میں گھج گئے اور بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرا مگر بھاگنے سکے اور گرفتار ہو گئے یا رمیان ابی یروشلم کے بارے میں یہ بتا تھے کہ یروشلم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں گر جائیں گا اور ان کی بات پوری ہوئی کیونکہ انہوں جو بات بولے اپنی مرضی سے نہیں بولے بلکہ خدا کے طاقت سے اور خدا کے مرضی سے بولے جب انہوں یہ بات بولے تو ان کو ملک کا غدار ٹھرایا گیا یا رمیان ابی کے نبوت میں سچائی تھی کیونکہ یروشلم نبوت اپنی مرضی سے نہیں کرے بلکہ خدا کے مرضی سے کرے خدا کے طرف سے ان کو لفظ دیے گئے تھے آیت ساتھ میں لکھ ہوا ہے اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال دالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے تو پیارے بھائی اور بھین خدا کی بات نئی سننے کا یا نتیجہ آپ دیکھ سکتے صدقیہ جھوٹے نبیوں کی بات سننے کے لئے تیار تھے وہ نبیوں کی جو اپنے دل سے اور اپنے خیال سے نبوت کرتے تھے مگر صدقیہ یا رمیہ نبی کی باتیں سننے نہیں چاہتے تھے پیارے بھار بین اگر ہم ہمارے مرضی کے مطابق زندگی آگے لے لے کے بڑھیں گے تو ہماری بھی یہچ حالت ہو جائیں گی شاید کوئی ہم کو تلوار سے ختم نہیں کر دیں گا یا ہمارے آنکھیں نہیں پھوڑ دیں گا مگر ضرور بڑی مصیبت میں آ جائیں گے خدا یا ہم کو ایک بہت بڑا سبق سکانا چاہتا ہے یہ ہوگا آگے ہم دیکھیں گے کہ یروشلم کو جلایا جاتا ہے آیت نو میں لکھاوا ہے اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا خسر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آنکھ سے جلا دیا تو پیارے بھائی اور بھین صدقیہ مصیبت میں آ گئے ان کا گھرانا مصیبت میں آ گیا ان کے لوگ مصیبت میں آ گئے بلکہ ان کا شہر بھی مصیبت میں آ گیا ان کے گناہ کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ نبو کا نظر شہر کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ جلا دیا جب نہمیہ نبی ستر برس کے بعد آ کے یروشلم کی حالت کو دیکھے تو ان کو ایسا لگا کہ یہ شہر کو بنانا یا صدانا ان کے لئے مشکل کی بات ہے یہ شہر کی حالت بڑی بری ترخص سے بگڑ گئی تھی مگر انہوں خدا کے طاقت سے کام کو آگے لے لکے بڑھے اور خدا کے طاقت سے یہ شہر کو اور پھاٹا کو بنائیں آیت دس سے بارہ میں لکھا وا ہے اور خزدیوں کے سارے لشکر نے جو جلانداروں کے سردار کے ہمرا تھا فصل کو چاروں طرف سے گرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبو زردن جلانداروں کا سردار آسر کر کے لگا پر جلانداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں تو پیارے بھائی اور بہن ان لگا وہ سب کو چھوڑ دیے جو ان کے کام میں آنے والے نہیں تھے اس کے علاوہ ان لگا چاہتے تھے کہ کھیتی ہونا اور جو اکتا ہے اس کا فادہ اٹنا آیت تیرہ اور چودہ میں لکھا ہوا ہے اور پیتل کے ان ستنوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے ہوس کو جو خداون کے گھر میں تھا خزدیوں نے توڑ کر تکڑے تکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے اور تمام دیگیں اور بلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برطن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور انگیٹیاں اور کٹورے غرص جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلانداروں کا سردار لے گا پیارے بھائی اور بھین یہ پکی بات ہے کہ نبوکت نظر کی فوج سارے گھر کو صاف کر دی سارا حکل صاف کرے اور اس کے بعد جلائے اس کے بعد سارا مال جو ان لگاں اکھٹا کرے وہ بابل کو لے لے کے چلے گئے یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں جدلیہ کو حاکم بنا جاتا ہے آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے جب جتوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوہنن بن خرا اور سرایہ بن تنہمت نتوفتی اور یزنیہ بن مکتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمت مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے خسم کھا کر کہا خزدیوں کے ملازموں سے مت درو ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی تو جو لوگ شہر میں چھڑ گئے تھے وہ لوگوں کے اوپر نبو کا نظر جو ہے جدلیہ کو حاکم بنایا ایسا دیکھا گا تو لوگ جدلیہ کی بات سننا تھا اور یرمیان نبی کی بات بھی سننا تھا جو لوگوں کو یہ سلا دیئے کہ یہ زمین میں بس کے یہ حکمت کو خبول کرو یعنی کہ یہ دونوں یہ سلا دیئے کہ لوگوں جو ہیں نبو کا نظر کے حکمت کو خبول کرنا یہ کام کرنے کے بجائے چند لوگ جدلیہ کو ختل کر دیئے آیت پچیس اور چھے پیس میں لکھ ہوا ہے مگر ساتھویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علیسما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ دس مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور خزدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے ختل کیا تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ خزدیوں سے درتے تھے پیارے بھائی اور بہن کئی لوگاں یہ بھیڑ میں سے یعنی کہ یہ گروہ میں سے مصر کو بھاگ گئے اور وہاں اپنا گھر بس آئے یارمیان نبی بھی یہ گروہ کے ساتھ مصر کو گئے مگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کو زبردستی لے جایا گیا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یہویہ کن کو خیت خانے سے آزاد کیا جاتا ہے ہم پڑھیں گے آیت ستائیس سے تیس تک جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں یہاں لکھاوا ہے اور یہویہ کن شاہ یہودہ کی آسری کے ستائیس میں برس کے بارویں مہینے کے ستائیس میں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل آول مارودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویہ کن شاہ یہودہ کو خیت خانے سے نکال کر سرفراس کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی سو وہ اپنے خیت خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی پیارے بھائی اور بھین یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہویہ کن کے ساتھ اور بھی بادشاہ تھے مگر عہدہ یہویہ کن کو ملا اور عہدے کے ساتھ ساتھ ان کو عمر بھر بابل کے بادشاہ کے پاس سے وظیفہ ملتا تھا پیارے بھائی اور بھین آپ خدا کے بارے میں یہاں سوچ سکتے کہ خدا بابل کے بادشاہ کے دل میں کیسا کام کرا خدا جو ہے بابل کے بادشاہ کے دل میں یہویہ کن بادشاہ کے لئے رحمت پدا کرا اتاچ نہیں بلکہ یہویہ کن کو سرفراز بھی کرا پیارے بھائی اور بھین ہمارا سب سے پہلا خدم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا اور اس کے بتا ہوئے راہوں پر چلنا اگر اس کے راہوں پر نہیں چلیں گے تو ہمارے زندگی میں مصیبت کو دعوت دیے ویسا ہے خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ بادشاہوں کو بار بار بولتا تھا کہ اپنی شرارت چھوڑ کے اس کے طرف پلٹو مگر یہودہ کے کئی بادشاہیں خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف ان لگانچ مصیبت میں نہیں آئے بلکہ ان لگان مصیبت میں آنے کے ساتھ ساتھ ان کا گھرانا اور ان کی عوام بھی مصیبت میں آگئی اگر ہم بھی خدا کے حکموں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ صرف ہم اچھ مصیبت میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم مصیبت میں آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانے کو اور دوسروں کو بھی مصیبت میں لالیں گے ہمارے لئے اور ہمارے گھرانے کے لئے اور ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں یہ ساروں کے بہتری کے لئے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہئے تو پیارے بھائی اور بھین کیا آپ خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا چاہئے کیا تو یہاں ختم ہوئی سلاتین کی دوسری کتاب اور آتے سے وقت ہم نیا احنامہ کا ایک خط اٹھائیں گے یعنی کہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور یہ خط پہ غور کرنا شروع کریں گے خدا ہم سب کو آج کے کلام کی ذریعے سے برکت دے یسومس کے پیارے اور بلن نامیں آمین موسیقی 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 موسیقی